اسلام علیکم امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے یقینن آپ نے گمشدہ شناختی کارڈ ایکسپائر شناختی کارڈ اور کسی بھی قسم کی تبدیلی اپنے قومی شناختی کارڈ میں آن لائن کیسے کی جاتی ہے سیکھ لیا ہوگا آج کی ویڈیو بہت اہم ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے بہت سارے دوستوں کے میسیجز مصول ہو رہے تھے کہ فنگر پرنٹ ڈیٹا ایکوزیشن فارم پر کیسے لینے ہیں اس طریقہ کار کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیں تو ہم نے گائیڈ لائن کے لیے ایک مکمل ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے ہم آج کی ویڈیو میں انہی گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے آپ کو فنگر پرنٹ ڈیٹا ایکوزیشن فارم پر کیسے لینے ہیں اس طریقہ کار سے آپ کو آگاہ کریں گے پہلے آپ کو یہ بتا دیں گے سکرین کے اوپر آپ کو جو ڈیٹا ایکوزیشن فارم دکھائی دے رہے ہیں اس میں سے پہلا فارم گمشدہ کارڈ کو ریپرنٹ کرنے کے لیے جو فنگر پرنٹ درکار ہوتے ہیں اس کے لیے ہے اور دوسرا فارم موڈیفائی یا تبدیلی یعنی کہ اگر آپ نے موڈیفائی والے آپشن کے ذریعے شناختی کارڈ پرنٹ کے لیے آن لائن درخواست دی ہے تو یہ اس کے لیے ہے یہ طریقہ کار آپ نے اس وقت اسمال کرنا ہے جب آپ کے فنگر پرنٹ پاک آئیڈی نادرہ کی ایپ سے نہیں آرہے اور حتیل امکان کوشش کرنی ہے کہ پہلے دس ٹرائز میں آپ کے فنگر پرنٹ آ جائیں اگر پھر بھی نہیں آتے تو آپ نے اس طریقہ کار کے ذریعے فنگر پرنٹ ڈیٹا ایکوزیشن فارم پر لینے ہے چلتے ہیں کیمرہ سکرین کی جانب اچھے یہ ڈیٹا ایکوزیشن فارم ہے یہ ہے سٹولم کارڈ کے لیے اور یہ دوسرا جو ہے یہ ہے موڈیفیکیشن کے لیے کسی بھی قسم کی تفقیلی اگر آپ نے کرنی ہوگی تو فنگر پرنٹ اگر نہیں آتے اپلیکیشن کے ترو تو آپ نے اب اس کے لینے کیسے ہیں اس کا طریقہ کار آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے گائیڈ لائن تو فالو کر لینی ہے گائیڈ لائن کے حساب سے اب آپ نے فنگر پر لینے کیسے ہیں آپ نے اس کے بالکل سنٹر میں فنگر پر لینے ہیں اوپر پڑھ لینا ہے کون سا تھم یہ کہہ رہا ہے اب یہ کہہ رہا ہے رائٹ تھم آپ نے زیادہ پریس کر کے اسے نہیں کرنا صرف ہلکا سا ہلکا بلکل ہلکا بھی نہیں کرنا اور بلکل مطلب کہ زیادہ فورس بھی نہیں کرنا اسے نارمل سا اگر آپ تھم لگائیں گے اس کا رکھ جو ہے اوپر کی طرف ہونا چاہیے یہ تھم آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کلیر آ چکا ہے اس میں کوئی مطلب کہ لائننگ وغیرہ بلکل کلیر ہے اس میں کوئی عبام نہیں ہے کہ اب یہ ہمارا ریجیکٹ ہوگا اب یہ دوسرا تھم لگاتا ہوں رائٹ انڈیکس اس کو بلکل سینٹر میں آپ نے انگلی آپ اینڈیکس لگارا ہے یہ آ چکے ہیں اس کے بعد ٹرائٹ اس کے بعد لیفٹ سم کہہ رہا ہے لیفٹ سم آپ نے اسی طرح ہی سینٹر میں رکھ میں پھر کو لیفٹ سمکلا گا لیا زیادہ فورس نہیں لگنا اسے اس کے بعد اگر اس فارم کی Red атرام تو اس میں بھی لائٹ سم کہہ رہا ہے رائٹ سم میں آپ کو پھر اگر لگا25 تاہرہان آیا جو زیادہ فورس نہیں لگانا اس کو اس کے بعد राइट मिडल उसके बाद लेफ्ट थम उसके बाद कह रहा है लेफ्ट मिडल यह आपके थम कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपने सब्सक्राइब करने हैं लेकिन इसमें साइन की जरूफ नहीं है इसको अब लोड कर देना है और इसको अब लोड करना लें अगर बिलू इंक पैड है तो उससे ले ले और जो तस्वीर आपने डटा की बनाई है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी की ह होनी चाहिए हो सकता है इसलिए तस्वीर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए अगर बिलू इंक पैड से आपने इंगुठा के निशानात लिये हैं तो इसकी तस्वीर को ग्रे स्केल यानि ब्लैक और वाइड मूड में कनवर्ट करके अपलोड करें अभी आज की वीडिय वीडियों को लाइक जरूर करें अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तें के साथ इस इनफार्मेशन को जरूर शेयर करें मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफिस